ہم نے ویب سیٹ کی سرکچر کی پہلے بات کی اس میں تو آپ کا ایک رول پلے ہوگا جب ویب سیٹ بن رہی ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر جا کے اپنا رول پلے کریں ان کو بتائیں کہ اچھا سرکچر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملا آپ بعد میں جوائن کیا آپ نے یا ویب سیٹ پہلے بن چکی تھی تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے آپ بعد میں سجیسٹن کروا سکتے ہیں وہ ریڈو کروا سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کتنا اگریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک اور چیز آپ نے انڈرسینڈ کرنی ہے کہ سرکچر کے علاوہ بھی ویب سیٹ میں یوزر ایکسپیرینس کی اور بڑی چیزیں ہیں ویب سیٹ کا ڈیزائن یا ویب سیٹ کا ایکسپیرینس بہت امپورنٹ ہے اس میں نہ صرف آپ کا ڈیزائن آتا ہے بلکہ آپ کے فاؤنٹس کیا یوز ہوئے آپ نے وائٹ سپیس کیسے یوز کی اس کا سائز کیا تھا آپ نے امیجز کون سے یوز کی اس کا لی آؤٹ کیسے رکھا کون سی انفرمیشن اوپر رکھی کون سی انفرمیشن نیچے رکھی یہ ساری چیزیں ایک ویب سیٹ کی پورے یوزر ایکسپیرینس میں ہیلپ کرتی ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کام تو میرا ہے نہیں اور یہ تو ڈیویلپنٹ کو چاہیے یا تو ڈیزائنر کو چاہیے کہ یہ کام کریں لیکن یہی چیز اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم خود نہیں کر سکیں گے بہت ساری چیزیں ہمیں ڈیویلپنٹ یا ڈیزائن نے کر کے دینی ہے وہ ڈیپینڈنسی ہے ہماری اور اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ایڈمیٹ کر لیں اور کلائنٹ کو بتائیں کہ یہ بھئی ہمیں چاہیے اور یہ کرنا ہوگا اگر سرکچر اچھا ہے ویب سیٹ کے ایکسپیرینس کیا ہوگا میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم سمجھنی پڑے گی جس کو بولتے ہیں باؤنس ریٹ باؤنس ریٹ کیا ہوتا ہے باؤنس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے کہیں سے بھی اور وہ آکے اسی پیج سے ایکزٹ کر جائے for example میں نے گوگل میں سرچ کیا اور میں نے ایک پیج دیکھا اس پیج پہ میں نے کلک کیا اور میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں جیسے میں اس پیج کو وزٹ کرتا ہوں میں اس پیج سے کسی اور پیج پہ نہیں جاتا کوئی کلک نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا اور میں اسی پیج سے ایکزٹ کر دیتا ہوں مطلب کہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کو باؤنس ریٹ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا اور میں باؤنس ہو کے واپس آ گیا گوگل کی نظر میں یہ ایک نیگڈیف فیکٹر ہے گوگل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی ویب سیٹ اچھی تھی تو یوزر کو آگے جانا چاہیے تھا اگر یوزر آپ کی ویب سیٹ پہ آ رہے ہیں اور وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ آگے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یوزر غلط تھا آپ کا مطلب کہ آپ جسی غلط کی ورڈ پہ رینک ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو ڈی رینک کرنے ہی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ جو یوزر سرچ کرتا ہے اور اس پیج پہ جاتا ہے تو اس کو وہ ملتا نہیں جو چیزیں سرچ کرتا ہے اور اسی لئے وہ چھوڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں یوزر ایکسپیرینس میں آتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں بٹس ایو کے لیے بڑی امپورنٹ ہے اب یہاں پر وہی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو ڈیویلپمنٹ اچھی ہوگی یا ڈیویلپر کا کام ہے یا ڈیزائنر کا کام ہے آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ آپ کی جوب پہ جو افیکٹ کر رہی ہے یہ وہ جوب ہے جو آپ کی جوب پہ افیکٹ کر رہی ہے اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ آپ اپنی ویب سیٹ کو یا اپنی جو بھی ان چیزوں کو بہتر کریں جو آپ کی جوب پہ افیکٹ کر سکتی ہیں which is SEO سرچ انجن جس سرہاں سے ویب سیٹ کو دیکھتا ہے اور وہ جو جو دیکھتا ہے وہ سب آپ کی ذمہ داری ہے یقیناً ایک ویب سیٹ ایک بندہ نہیں چلا سکتا اگر بڑی ویب سیٹ ہے تو بلکل نہیں چلا سکتا آپ ڈیزائن بھی سیکھ لیں آپ ڈیویلپمنٹ بھی سیکھ لیں تو وہی بات ہے کہ آپ اچھی SEO کر لیں گے بٹ اگر آپ سب چیزیں سیکھتے رہیں گے تو آپ اپنی SEO چھوڑ دیں گے باقی سارے کام اس میں آپ کی وہ ذمہ داری بنتی جائے گی make sure یہ کریں کہ آپ اپنی جاپ پر فاکس کریں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کلائنٹ کے حوالے کریں ان میں سے ڈیزائن بہت امپورنٹ چیز ہے اور ڈیزائن کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا اگر آپ کو لگے کہ ویب سیٹ اچھی نہیں ہے وہ یوزر کنورٹ نہیں ہو رہا باؤنس ریٹ بڑھ گیا ہے آپ ویب سیٹ اچھی کر لیں جب ویب سیٹ اچھی ہوگی گوگل کو لگے گا کہ ہاں بھئی یہ ویب سیٹ اچھی ہے ڈیزائن اچھا ہے لوگ آ رہے ہیں رک رہے ہیں جب وہ رکھیں گے وہ آگے پیجز دیکھیں گے باؤنس ریٹ کم ہوگا باؤنس ریٹ کم ہوگا گوگل آپ کو ریوارڈ کرے گا so in short یہ سمجھ لیں کہ ویب سیٹ کا ایکسپریئنس اچھا نہیں باؤنس ریٹ بڑھ گیا گوگل نے آپ کو پینلٹی ڈالنی ہے آپ کو ڈی رینگ کرے گا آپ نے وہ ساری چیزیں بہتر کرنی ہے میں آپ کو کچھ اگزمپلز دکھا دیتا ہوں یہ ہب سپورٹ کی ویب سیٹ ہے بڑی اچھی ویب سیٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو خود نظر آئے گا کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے لی آؤٹ کیا ہے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے سب چیزیں یہ ایک اچھی ویب سیٹ میں شمار ہوتی ہے اس کے علاوہ شوپی فائی کا آپ نے نام سنا ہوگا شوپی فائی کی ایک بڑی اچھی ڈیزائن کا لی آؤٹ ہے اس کے بعد ٹرائپ ایک اور کمپنی ہے جو ایک پیمنٹ سلیوشن پروائیڈ کرتی ہے یہ بڑی اچھی ان کی ویب سیٹ ہے اور آپ کو بے شمار اچھی ویب سیٹ ملیں گی آپ ان کو دیکھ کر ان سے نصیت لیں ان سے دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے اپنے ایکسپیرینس کو بہتر کرتے ہیں جب یہاں لوگ جاتے ہیں کیا ان کا دل کرتا ہے اس ویپ سیٹ پر رکھنے کو یا ان کو چھوڑ کے بھاگ جانے کا دل کرتا ہے تو اگر آپ کا یوزر چھوڑ کے بھاگے گا تو آپ کو نہ صرف وہ بزنس نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گوگل رینک بھی نہیں کرے گا اور جو رینک ہوئے ہوں گے پیجز وہ بھی نیچے لے جائے گا کیونکہ گوگل کی نظر میں یہ ایک برا ایکسپیرینس ہے اور وہ چاہتا کہ وہ بھی اچھا ایکسپیرینس دیں اور آپ بھی اچھا ایکسپیرینس دیں